آج ولی باغ میں ہم آئے ہیں اور خاص طور سے اسفند یار علی صاحب کی ناسازی طبیعت پر ایادت کے لیے حاضر ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور وہ ایک نہ صرف خیبر پختون خواہ بلکہ پورے پاکستان کے ایک اساسہ ہیں پوری پاکستان کی سیاست کا ایک باب ہیں تو ان کی ایادت کے لیے حاضر ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ میں میع صاحب اور احمل بھائی کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں ہم یہ پیغام لے کر حاضر ہوئے اور جو سندھ میں مقامی سطح پر ہمارے این پی کے دوست ہیں شاہی سید صاحب اور دیگر رفاقہ ان سب کے ساتھ ہماری گفتگو کافی عرصے سے جاری رہی ہے اور ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں تو ہم یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ ماضی میں جو بھی تلخیاں رہی ہیں ان سب کو بھلا کر ہم کو آپس میں مل کر اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور خاص طور سے کراچی کے اندر جو ہمارے پختون بھائی رہتے ہیں اور جو مہاجر بھائی رہتے ہیں ان کا آپس میں کوئی معاشی ٹکراؤ بھی نہیں ہے اور اب وہ سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں اور ان کو وہیں رہنا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی اگر یہ سوچ اپنے دل میں لائے کہ ہم کسی کو نکال دیں گے یا کوئی کسی کو سمندر میں پھیک دے گا تو شاید ایسا اب ممکن نہیں ہے تو ساری تلقیوں کو بھلا کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سوبے کے لیے کراچی کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے اگر ہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر چلیں گے تو یہ ایک بہت اچھا پیغام جائے گا دونوں کمیونٹیز کے لیے ہمارے پختون بھائی جو وہاں آباد ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر ان کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور وہ ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تو اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور سیاست میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک نظریہ اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اس کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے اور سیاست میں ہمیں سیاست یہ بتاتی ہے کہ رواداری اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے تو ہم سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے کسی ایشو پہ ہو لیکن ہمیں ایک دوسرے سے مل کر چلنے کی ضرورت ہے کسی میں ہم سب کی بقا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم سب مل کے کریں اور ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ سندھ میں بھی شاید سید صاحب ان کے رفقہ اور یہاں پر بھی جس طرح سے ہمیں یہاں پر ریسیف کیا جس طرح والیانہ انداز میں ہمیں عزت دی ہم اس کے لئے بھی نہائی شکر گزار ہیں اور یہی ہم نے سوچا ہے کہ ہم یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور سندھ کی سطح پر وہاں کے مقامی سطح پر بھی ہمارے رابطے جاری رہیں گے اور سیاسی سطح پر بھی کہیں اگر ہمیں ایک دوسری کی ضرورت پیش آئے گی تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی سکتے ہیں یہ آپشنز ہیں کھلے ہوئے یہ فیصلے ظاہر ہیں کہ جب وہ مواقع آتے ہیں اس وقت ہوتے ہیں لیکن سب سے اہم میسج یہ ہے کہ کراچی کے اندر خاص طور سے اور سندھ کے دیگر علاقوں میں مہاجروں کو اور پختونوں کو مل کر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اس پورے پاکستان کے نظام کو جو دیمک زدق نظام ہے یعنی پورا سسٹم کلیپس کر رہا ہے اس کو اگر سہارا دینا ہے تو ہم اگر مل کے کھڑے ہوں گے تو یہ ایک پیغام ہوگا کہ ہم اس پاکستان کو بھی بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس دہشتگردی کو ختم کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے یہ انتہا پسندی دوبارہ سے ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے بھی ہم دونوں کا ایک ساتھ چلنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ساتھ مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ اس دہشتگردی کا بھی مقابلہ کریں گے اور خاص طور سے بلدیاتی آپ سب دوستوں کے علم ہے کہ سندھ میں ایک بلدیاتی قانون ابھی حالیہ دنوں میں اسمبلی کے اندر پاس کرایا گیا تھا تو ہم سب نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ آئین کے آرٹیکل ون فورٹی اے کی سریحاں خلاف ورزی ہے اور اس پہ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بھی ہم نے کراچی میں رکھی اس میں تمام پارٹیز کو ہم نے وہاں مدو کیا اور اس میں این پی کے دوست احباب بھی اس میں آیا انہوں نے اس موقف کی حمایت کی کہ ریاست کے اندر وفاق سے صوبوں کو اختیارات منتقل ہونے چاہیے تھے اٹھاروی ترمیم کے ذریعے اور پھر صوبوں سے وہ اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل ہونے چاہیے تھے کہ تاکہ ان کو اختیارات بھی ملے اور وسائل بھی ملے تو سندھ کے اندر صورتحال ایسی تھی کہ جو بلدیاتی ادارے جتنے بھی تھے اس سارے سندھ حکومت نے اپنے دائرہ اختیار میں لے لئے تھے اس پر ہم نے ایک سیاسی اپنا ایجنڈا بنایا اور اس پر اس تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطے کیے اور سب کا ہی یہ موقف تھا کہ آئین کے مطابق ہی ساری چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہیے اور نہ صرف کراچی سندھ بلکہ جو ابھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے ہم تو یہ چاہیں گے کہ ان علاقوں سے کے پی کے سے بھی بلوچستان سے بھی پنجاب سے بھی اب کسی نہ کسی کو عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹانے چاہیے کہ جو سپریم کورٹ نے قانون بنا دیا ہے جو فیصلہ دے دیا ہے اب اس فیصلے کے مطابق یہاں پر بھی مقامی حکومتوں کو با اختیار بنانا چاہیے اور یہ اگر یہاں سے لوگ عدالتوں میں جائیں گے تو یقیناً ایک فیصلہ ہو چکا ہے اسی کی روشنی میں کے پی کے میں بھی پنجاب میں بھی بلوچستان میں بھی مقامی حکومتوں کو اختیارات ملیں گے یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اس کو اختیارات ملنے چاہیے اس پہ بھی ہم نہائی شکر گزار ہیں اے این پی کے کہ انہوں نے ہمارے اس موقف پر حبارہ ساتھ دیا سندھ کے اندر تو ہم مل کر انشاءاللہ چلیں گے تو یہ ایک بہت اچھا پیغام ہوگا بہت اچھا میسج ہوگا کراچی کے اندر سندھ کے اندر مہاجر اور پختون اگر مل کر ساتھ چلیں گے تو پورے صوبے کی بھی ترقی ہوگی شہر کے اندر بھی بہتری ہوگی حالات بھی بہتر ہوں گے اور ہم سب کو مل کر چلنا چاہیے بہت شکریہ بڑی میرہ بانی آمیر بھائی اور وسیم بھائی جو یہاں پہ امکیم کوافت کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں اور اسفندیار والی خان کے بیمار پرسی کے حوالے سے آئے ہیں ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں اور عزت افضائی کا شکریہ جو یہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں خدا کرے کہ اسفندیار والی خان کو صحت ملے اور ان کو دوبارہ فعل کردار ادا کرنے کا موقع ملے ہم سب کی یہ دعا ہے رہی جو انہوں نے بات کی اور یہاں پہ آنے کی تو چونکہ سندھ کے حوالے سے زیادہ بات یہ کر چکے ہیں اور سندھ میں ہماری اپنی صوبائی یعنی جو تنظیم ہے شاہی سید صاحب وہ ہمارے صوبائی صدر ہیں ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق ان سے جو بھی رابطہ رکھے اور فیصلہ کرے وہ ہماری اپنی کوارڈینیشن اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہ صوبائی یونٹ کی حیثیت سے ان کو یہ اختیار حاصل ہے اور اچھی بات ہے کہ وہ آپ سے رابطہ رکھ بھی چکے ہیں اور آپ لوگ ان سے مطمئن بھی ہیں اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم سیاستی لوگ ہیں اور سیاست کرتے ہیں اور باچاخان کے سوچ اور فکر اور نظریہ کے پیروکار ہیں ہم امن کے لیے سارے جہاں کے لیے یعنی کوشش کر رہے ہیں تمام انسانیت کی بنیاد پہ کوشش کر رہے ہیں تو لازمی طور پہ اگر آج کراچی میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جو پختونوں کی بھی ضرورت ہے ایمکی ایمکی بھی ضرورت ہے اور کوئی بھی جو سند میں رہ رہا ہے وہ سب کی ضرورت ہے تو ہم اس میں لازمی طور پہ ہماری صوبائی یونٹ نے آپ سے جو بھی باتیں کی ہیں وہ اس سے آگے بھی اگر وہ جانا چاہے تو وہ اپنے حالات کو دے کے جا سکتے ہیں ہم مرکزی سطح پہ آپ کے آنے سے ہمیں خوشی بھی ہوئی اور ساتھ میں یہ کہ جو آپ نے دشتگردی کی جو طرف اشارہ کیا تو ہم تو یہاں پہ کل عام یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہر بچہ جانتا ہے کہ یہاں پہ دشتگردی ایرگنائز ہو چکے ہیں یہ اسفندیار والی خان سے لے کے ہمارے ورکر تک سب کے سب ہزار بار کے چکے ہیں کہ آپ یعنی نیشنل ایکشن پلین پہ عمل کریں اور یہ ایک متفق ایجنڈا ہے بدقسمتی سے اس پہ عمل نہیں ہو رہا اور افغانستان میں جو بھی صورتحال بنتی ہے تو آخر میں سارا بخار یہاں پہ اس کا نکل آتا ہے اور ایک پھر تیاری ہو چکی ہے اب تازہ ایک واقعہ ہمارے جلوزہی میں ہوا تو ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا لیکن علاقہ سطح پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ دائش نہیں کیا تو اب ٹی ٹی پی سے دائش کی طرف یہ بات نکل گئی ہے یعنی دشتگرد بہت زیادہ منظم ہو چکے ہیں تو آپ کی یہ بات بھی بہت یعنی ہمیں سوٹ کرتی ہے کہ جہاں بھی دشتگردی ہو ہم اس کے خلاف ہیں اور ہمیں اس کے خلاف جو جو ساتھی ملے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اگر آج ایم کی ایم کے ساتھیوں نے یہی کہا وہ بھی بارہا اس حالات سے گزر چکے ہیں وہ بھی یعنی یہ مسئیبت دیکھ چکے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ مسئیبت ہم دیکھ چکے ہیں لہٰذا دشتگردی کے حوالے سے امن کے حوالے سے جمہوریت کی بہاری کے حوالے سے لوکل بارڈیز کو اختیارات دینی کی بنیاد پہ آپ نے جو بات کی تو ہمیں یہاں پہ خیبر پختنخواہ میں کافی شکایت انہوں نے لوکل بارڈیز کیا سسٹم ختم کر دیا یعنی ہمارا گورنمنٹ تھا وہ ختم ہوا ہمارا یہاں پہ یونین کونسل تھا اس کو ختم کر دیا اور ان کا انتخاب کا طریقہ بھی کچھ عجیب سا تھا تو ہم نے اعتراضات بھی کیے ہم نے اعتراض اٹھائے بھی لیکن میدان خاری نہیں چوڑا ہم نے الیکشن میں حصہ لیا تو ہمیں اپنے صوبے میں کافی اعتراضات ہیں اگر ہمیں عدالت کے حوالے سے ایک ریلیف ملتی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ لوکل بارڈیز کو اختیارات ہر صورت میں ملنے چاہیے یہ تو زیال حق کے دور کی ایک بات ہے جو کہ رشفت کے طور پر استعمال کی گئی اور ایم این ای ایم پی ایس کو فنڈ دے کے وہ طریقہ کار اپنایا گیا کہ سارا سسٹم کا ستیہ ناس کر دیا تو اگر ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم لوکل بارڈیز کیوں اختیارات دے کے اور یہ سلسل آگے بڑھائیں تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے اور ہم آپ کے آنے کو یعنی ویلکم بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہ کراچی کی حد تک بھی بات ہے لیکن انسانیت کے ناتے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے جمہوریت کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں جمہوریت کے لیے بھی ایک قدمہ آگے بڑھانا ہے ہمیں یعنی ایک سلسلہ ضرور بڑھانا ہے اور آپ کے اور ہمارے تعلقات جو بن رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ سندھ میں جو پیپلس پارٹی کی حکومت ہے تو ان سے ہمارے اچھے روابط ہیں اور ان سے ہمارے اچھے مراسم ہے تو ہم ان سے مل کے یہ بات کر سکتے ہیں جیسے آپ بھی ایک صورتحال میں پسے ہوئے ہیں آپ بھی ایک حکومت میں بیٹے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہمارے بھی ان سے یعنی ان کی حکومت ہے اور آپ کو ایک مسئلہ ہے تو ہم ان سے بھی یہ بات کر سکتے ہیں اور کوارڈینیشن کر کے یعنی ایم کیم کا این پی کا اور پیپلس پارٹی کا آپ اس میں ایسا رشتہ قائم کر دیں کہ یہ مشکلہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے ختم ہو جائیں اور آئندہ کے لیے جو صورتحال بنے تو ون ون سچویشن ہو اور کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ اس میں سے یعنی آپ کا حق مارا جائے ہمارا حق مارا جائے اور کسی بھی یعنی رہنے والے کا حق مارا جائے تو ہم ایک بار پھر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ نے جو یہ قدم اٹھایا ہے اچھا ہوا کہ سندھ میں پہلے اٹھایا اور ہمیں اس کی خوشی ہے کہ ہمارا یونٹ یعنی جو اسفندیارو علی خان صاحب کی بیمار پورسی کے رہے ہیں اور سیاسی لوگ جب مل بیٹھتے ہیں تو سیاست بھی ہو جاتی ہے تو ہم نے آپس میں باتیں بھی کر لی اور ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں مل بیٹھتے ہیں مل بیٹھتے ہیں مل بیٹھتے ہیں کیا ہوا رہے ہیں بھر پھر پھر تبدیلی تو نہیں آنے والی دیکھیں یہ تبدیلی کا لفظ تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو سننے سے بھی ڈر لگتا ہے تو اب تبدیلی کیسے آئے گی کون لائے گا یہ تو آگے آنے والا وقت بتائے گا ایک سیاست میں ایک تھوڑی سی ہلیل ہو رہی ہے آہ گو کہ آپ کے علم ہے کہ ہم آہ وفاق میں پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اپوزیشن اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے لیکن جو کچھ بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آہ ایک جمہوریت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہونا چاہیے سیاست میں ہم جو بیان بازیاں اور جوش خطابت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اس کو دشمنیوں کی طرف لے جاتے ہیں تو اس سے ہمیں درگدر کرنا چاہیے اپنا اپنا پولٹیکل کردار ادا کریں آہ آئین کے مطابق آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو جو جس کا کردار ہے وہ ادا کرے اور جو بھی صورتحال بنے اس میں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہمارا ارادہ ہے ہم لاہور جائیں گے انشاءاللہ اور چودی شجاہ صاحب سے بھی ہمارا ارادہ ہے ان کی بھی طبیعت ناساز رہی ہے ان کی بھی عیادت کریں اور ہم کوشش کریں گے ہم شایباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کریں تو جائیں گے انشاءاللہ یہ ملاقاتیں ہوں گی دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے صرف تو کیا لیکنہ ایک انہاوس تبدیلی کی جو باتیں ہوایں چل رہی ہیں آپ نے ملاقاتوں کا ایک سرسلہ بھی جاری دیا ہے اس میں کوئی صداقت ہے یا اگر اس طرح کی بات چلتی ہے انہاوس کی تبدیلی کی صرف جو اپوزشن پارٹیز میہ صاحب نے بھی اشارت یہ جمبوریت کی بات یہ آپ نے بھی کہے جمبوریت کے لیے ہمیں جس میں کے ساتھ لیں گے تو کیا اپنا ایم پی ام پاکستان کہاں پر کھڑی ہوتی صرف اگر انہاوس تبدیلی کی دیکھیں سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی جب موقع آتا ہے وقت آتا ہے اس وقت اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں ہم سیاست کرتے ہیں اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کی مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو بھی راستہ اختیار کرنا پڑے گا وہ اختیار کریں گے ہم اس وقت اتحادی ہیں پٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ہیں لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے اور اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے بات چیت ڈائلوگ اس کے دریعے ہی مسائل کا حل نکالنا چاہیے سب کو اپنی اپنی کوشش کرنا چاہیے ان ہاؤس کوئی تبدیلی یہ اپوزیشن کا اپنا ایک رول ہے ان کا بھی کوئی ایسا فیصلہ سامنے آیا نہیں ہے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ کوئی فیصلہ آئے گا دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنے گی بہرحال ہم پٹی آئی کے ساتھ ہیں نہیں دیکھیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم حکومت چھوڑنے والے ہیں اور جہاں تک کارکردگی کا سوال ہے تو عوام جن کے حقوق کے لیے ہم سب آتے ہیں آگے اور کوششیں کرتے ہیں اور اگر عوام کسی چیز سے متفق نہیں ہے یا مطمئن نہیں ہے تو ہم ہمیں تو یہ حق ہی نہیں آسیل ہے کہ ہم اس سے مطمئن ہو جائیں اگر عوام مطمئن نہیں ہے تو پھر ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں تو ہمارے ہمارا جو ووٹر ہے کراچی میں سندھ میں ہمارے جو ہمدرد ہیں وہ تکلیف میں ہیں وہ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں ان کو یہ جو مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے یہ یہ پریشانی ہے وہ اس بات پہ پریشان ہے اور وہ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو کارکردگی سے جب عوام مطمئن نہیں ہے تو پھر ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں دورہ چین کی جی دی آپ اپکے ہیں ایسا ہے کہ اب تو خود بات چل نکلی ہے اور بات پتہ چل جائے گا وہ تو ایسا نہیں کہ ان کو سپیشل دعوت دی گئی تیور گئے ہیں کہ آپ اس طریقے سے بغلے بجائیں وہ تو بہت سارے لوگ گئے ہیں ان میں سے یہ بھی گیا ہے اور اس کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے بہرکیف یہ ہمیں خوشی ہوتی کہ اگر پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہم کسی سے ذاتی دشمنی ہماری نہیں ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم اس ملک کی عزت چاہتے ہیں بڑائی چاہتے ہیں کوئی بھی اگر حکومت میں ہو وہ ہماری آپس کی اختلافات ملک کے اندر ہیں ملک سے باہر ہم چاہیں گے کہ ہماری ملک میں عزت میں اضافہ ہو تو اگر کچھ ہوا ہے تو یہ اس کی ناہلی کی وجہ سے ہوا ہوگا پھر بھی ہمیں اس کی خوشی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی عزت بڑھ جاتی تو یہ پاکستان کی عزت بڑھ جاتی بدقسمتی سے ان کا رویہ کچھ ایسا ہے لیکن آپ لوگوں نے جو سوال کیا کہ ان ہاؤس چینج تو آئین کے دیرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی قدم اٹھایا جائے تو وہ قابل قبول ہے یعنی وہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کامیاب ہوا تو کامیاب ہوا ناکام ہوا تو ناکام ہوا کئی بار ایسا ہوا ہے کہ پیش بھی کیا جاتا ہے پھر واپس بھی لیا جاتا ہے کامیاب بھی ہو جاتا ہے ناکام بھی ہو جاتا ہے لیکن غیر آئینی راستہ نہ ہم سپورٹ کریں گے نہ کسی کو اجازت دیں گے یہ ہمارا ایک اصوری موقف ہے اور سب کے سامنے ہیں یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا ہے یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہیں اور ہمیں اس پہ بھی خوشی ہے کہ باقی سیاسی لوگ بھی جو کہ پی ڈی ایم میں تے اور پھر بچڑ گئے اور اب وہ بھی مل رہے ہیں یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے لوگ ملے اور جو غلط فیمیاں ہوں تو وہ دور کیے جائے یہ جمہوریت کے لیے بھی ضرور ہے مل کے لیے بھی ضرور ہے ہمیں یعنی سیاسی اختلافات کو دشمنی تک نہیں لے جانا سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ دشمنی اپنی جگہ پہ تو قوم کی بلائی کے لیے ملک کی بلائی کے لیے آئین کی والا دستی کے لیے اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے اور قومی حقوق کے لیے جو بھی کردار ادا کرنا پڑے ہم کریں گے اور جو بھی ادا کر رہے وہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں میرا ایک سوال یہ ہے اس حوالے سے کہ یعنی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اور آپ لوگوں نے کہ پتان اور مہاجر سب ملکے اس پرم یامیت کی طرف کے لیے کام کر سکے لیکن حالیہ ایک خبر آئی تھی جس شاید امکہ امکہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے اس بیان کی شدید مضمت کی دی کہ اس طرح کی باتوں سے نفرتوں میں اضافہ ہوگا ہمیں اب نفرتوں سے باہر نکل کر محبتوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے تو ہم ان کے اس بیان کو کنڈم کرتے اور اس کی شدید مضمت کرتے ہیں ابھی تک ہم سے پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا ہوا ہے اور ہم آپس میں مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو ان کو جواب دیں گے وہ اس کے منتظر ہیں پی ڈی ایم نے تو خود رابطہ نہیں کیا ابھی تک لیکن کل رات جو باتیں وہ آپس میں کر رہے تھے تو شاید وہ اس تاریخ کو ایک کر دیں یعنی وہ آپس میں تو ابھی تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو ہم اس پر مزید بات نہیں کر سکتے لیکن انشاءاللہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے جمہوریت کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے ہم اٹھائیں گے شکریہ شکریہ